اسلام علیکم ناظرین نشانات رہ گئے ہیں اور اس کی اسکن پہ بلیک سے دھبے ہیں اور اس کی اسکن جو ہے وہ سوگی ہو رہی ہے مطلب تھوڑا اس پہ ایجنگ والا ٹچ چاہ رہا ہے یہ ریمیڈی ان سب چیزوں پہ کام کرے گی آپ کی اسکن فریش نہیں ہے ٹو ٹون ہو چکی ہے یہاں سے کلر الگ ہے کہیں پرانے زمانے میں پمپلز نکلے تھے پمپل چلے گئے اپنے نشان چھوڑ گئے داگ دھبے چھوڑ گئے یا کسی اور وجہ سے آپ کے چہرے پہ داگ دھبے آ گئے ہیں تو ان سب چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے جو چیزیں لانی پڑے گی وہ بہت ہی دور سے لانی پڑے گی جانے کی اپنے کچن سے کچن ہمارا تھوڑا دور ہوتا ہے تو وہاں سے آپ یہ لائیں گے اب آپ نے کرنا کیا اس کا یہ کمال ریمیڈی ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں گا یہ آج سے پہلے کوئی دس سال ہو گئے ہوں گے میں نے بنائی تھی کسی ٹی وی چینل پہ تو آپ اب اس کو گھر میں کیسے بنائیں گے سب سے پہلے دیکھیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو ایک چھوٹا آلو چاہیے اس کا بھی آدھا 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 آلو کا ہم نے نکال لیا ہے جوس ٹھیک ہو گیا دوسرا آپ کو چاہیے ہوگا چاول کا آٹا تیسرا آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد ٹماتر ٹماتر پہلے میں یہ لائے تھا پھر بیگم نے دور سے آواز دی پتایا کہ آپ کو ریٹ پتا نہیں ہے ٹماتر کا میں طرح چھوٹا لے آیا آپ بھی چھوٹا لے لیجئے گا تو لیمبو تو مجھے اس کو بتانا نہیں پڑا میں میں ویسی لائے کیونکہ لیمبو کے ریٹ جو ہے وہ میں اب اس پر کیا ڈسکس کروں آپ کو اندازہ ہے بہرحال تو تھوڑا استعمال کریں گے کم خرچ بالا نشین تو آپ کو یہ چار چیزیں ہو گئیں آلو کا ہم نے تھوڑا تھا پانی نکال لیا رائس ایک عدد ٹماتر اور ایک لیمن پڑا ہوا ہے جو کہ ہم تھوڑا استعمال کریں گے کیا طریقہ ہوگا اس کو کیسے اپلائے کریں گے اور بنائیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم ٹماتر کا یہ حصہ کاٹیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر میں سے ہم نکالیں گے اس کا گودہ جو کہ ایزی لی آپ نکال سکتے ہیں اسپون کے ساتھ اور آپ چھوری بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھٹنے کا ڈر ہوگا تو اس لیے آپ اس کو اس کے ساتھ ہی نکالیے اس کو اندر سے آپ نے کھالی کرنا ہے ٹماتر ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے اس طرح آپ نکالیں اس کا گودہ اندر سے کہ یہ کھالی ہو جائے اس میں آپ نے جگہ بنانی ہے ٹھیک ہو گیا اور بہت ایزی ہے جب اس کو آپ بنا لیں گے تو آپ کو اپلیکشن کرتے ہوئے مزا آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اس کا گودہ نکال لیا اب یہ اندر سے ہو گیا کھالی اس کو آپ رکھ دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے پیس بنائیے اس کا پیس بنا کر جب تک آپ دوسری چیزیں بنائیں گے ہو سکے تو اس کو فریج میں رکھ دیں تھوڑا تھنڈا ہونے کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیں میں یہیں رکھ رہا ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھ کے آجیں فوراں واپس کیا کریں گے آپ چھوٹی سی پیالی لیں گے آپ نے جو آلو کا پانی نکالا تھا یہ لیں گے آپ دو سے تین ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا اس میں آپ ڈالیں گے جی رائس کا پورڈر ون ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ کریمی سا بن جائے گا یہ ٹھیک ہو گیا اتنا بنائیے کہ یہ ہمیں ریفل کرنا ہے اس ٹیماٹر کے اندر اچھا جی اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا لینا ہے لیمن اچھا کچھ لوگوں کو جیسے بہت سنسٹیو سکین ہوتی ہے تو ان کو لیمن یوز نہیں کرنا ہوتا ایدر وائز لیمن نقصان نہیں دیتا لیکن پھر بھی بہت ساری سکینی سنسٹیو ہوتی ہیں وہ نہیں افورڈ کرتی ہیں تو پہلے آپ ٹرائے کر لیں ایک ڈراب نکالا یہاں لگایا یہاں لگایا برننگ تو نہیں ہو رہی ہے ریڈ تو نہیں ہو رہا ہے ریشس تو نہیں بننے تو نہ ڈالیں کیونکہ آپ کو ٹیماتر کے اندر سارا وہ ویٹیمن سی مل جاتا ہے لیکن کیونکہ جو بلیک داغ ہوتے ہیں اس میں یہ لیمن کا کام بڑا اہم ہوتا ہے تو ہم نے اتنا سا بس بچا لیا اب اس میں سے ہم دس بارہ ڈراب پندرہ ڈراب لیمن کیس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کہیں پتلا تو نہیں ہو گیا اچھا پتلا ہو گیا کوئی بات نہیں کیونکہ پیس بنانا ہے تو اس میں آپ رائس کا پورڈر اور ایڈ کر دیں پیس تھوڑا سا گھڑا ہونا چاہیے میں دکھاتا ہوں کتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیس بن گیا اس طرح پیسٹ آپ کا گھڑا ہونا چاہیے ٹھیک اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے ٹیماتر ایمٹی کیا ہم نے اس پیس کو اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے اس پیس کو بھرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ اس کو اچھی طرح بھر لیں یہ لے جناب یہ ہو گیا کھالی ہم نے اس کو بھر لیا یہ دیکھیں ہٹائیے سب چیزوں کو اور ہو جائیے ایزی یہ ٹیماتر کا جو ہم نے گودہ نکالا یہ ہم نے ایک ریمیڈی بنا لی اب کرنا کیا ہے وہ جو آپ تھنڈا کرنے گئے تھے فریج میں پیسٹ اس کو اٹھائیں پہلے اور ہلکا سا مساج کریں ٹھیک ہے ہلکا سا مساج کریں پورے فیس پہ کریں دیکھیں وہ عمومن لوگ آتے ہیں نا وہ کلینک پہ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا ویڈیو دیکھا آپ گورے بہت ہیں تو کلینک میں آپ کا شیٹ درا تو ابھی یہ کوئی میک اپ تو میں نے کیا ہوا نہیں ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ میک اپ ویسے بھی نہیں کرتا ہوں میں ویسے بہت گورا ہوں اب آپ کی آنکھوں میں کوئی پرابلم آگئی ہو تو مجھے اس کا نہیں پتا لیکن کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا چاند ہے تو مجھے اپنی ماں بے یقین ہے اللہ اسی مقفر فرمائے جنہ نصیب کریں تو ہر بچہ جو ہے وہ گورا ہی ہوتا ہے بھائی دیکھنے کی پرابلم ہے اس کو اچھی طرح آپ نے لگا لیا ٹھیک ہے مزز ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ دو منٹ کے بعد تھوڑا سوک جائے گا تھوڑی اسکن ٹائٹنگ کی طرف جائے گی ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جب تھوڑا سا سوک جائے تو اگر بچا ہوا ہے تو دوبارہ لگائیں اس کو صحیح ہے یہ میں دیکھوں آنکھوں کے اوپر بھی لگا رہا ہوں میں اس لئے لگا کے دکھا رہا ہوں بیگم کو بولتا ہوں سامنے آئے لیکن آتی نہیں وہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اب آپ آئیس کو صرف صاف کریں ایسے ٹھیک ہو گیا تو جو محنت والا کام تھا وہ ہو گیا بس ختم اب آپ جائیں کچن میں آپ جائیں بیٹھے آرام سے آپ کو کسی سے بات کرنے ہیں موبائل پہ آپ ٹی وی دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ جو آپ نے بنا کے رکھا تھا بس ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں اب ہے کوئی کتنا ایسی ہے ہلکا سا مساج کریں یہ دیکھیں ہلکا سا پیچھے سے پریس کرتے رہیں ہلکا سا پریس کرتے رہیں پورے فیز سے گردن پہ جہاں 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 مد ہے کیونکہ فیز یہاں تک ہوتا ہے اب یہاں تک صاف کر لیتے ہیں آپ تو موہ چمک رہا ہے گردن کالی ہو رہی ہے تو نہیں بھائی اگر ٹائم ہے تو ہاتھوں پہ بھی لگائیں یعنی کہ یہ میریکل ہے اس میں آپ نے وہ سب دوائیاں ڈال دی ہیں اب یہ دیکھیں ساری چیزیں آپ کے کچن میں پڑی ہوئی تھیں پھر بھی آپ دوہزار مجھے دیتے ہیں اچھی باتیں دیتے ہیں مجھے لیکن کبھی یہ بھی ٹرائے کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ کر کے دیکھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا آپ کسی اور کو بتا رہے ہوں گے یوں علم بڑھتا ہے جب علم بڑھتا ہے تو اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے اسی لئے اللہ علی عمران میں کہتا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 134 میں کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اب خوشحالی میں تو سمجھ میں آتا ہے ت Patient پیسائے خرچ کر رہا ہے پھر اگلی بات اللہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اب تنگ دستی کیا ہے بھائی آپ کو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے مگر یہ علم بھی تو اللہ کی عطا ہے آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے آپ کی زبان اللہ کی عطا ہے اس کو جب پوزیٹیو وے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں خرچ کریں تو آپ نے پانچ سات منٹ جو ہے نا مستسل یہ کرنا ہے پورے فیس پہ اور پیچھے سے پریس کرنے کا مقصد یہ دیکھیں گودھا بار آ رہا ہے ہلکا ہلکا کیا اور اس کا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں ہے کریں یعنیٰ کہ پورے فیس پر گردن پہ اچھی طرح کر لیں پھر اگر بج گیا ہے تو آپ ہاتھوں پہ بھی کریں تاکہ وہ بھی تھوڑے جو خاص طور پر نکلز بلک ہو جاتے ہیں یہ فرنٹ کی چیزیں تھوڑی تھی بلک ہو جاتی ہیں یہ بھی آپ کی صاف ہونا شروع ہو جائیں گی جب آپ یہ کر لیں گے پانچ منٹ سات منٹ اور اس کے بعد ہاتھوں پہ بھی اگر کرنا ہے کر لیا اب آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دیں اس کو بہت زیادہ سوکنے نہیں دیں بس آدھا گیلا آدھا سوکا اتنا ہو تو آپ اس کو آرام سے کیونکہ رائز ہے نا رائز باری کھونے کے بعد بھی لگتا ہے تو آپ جو ہے اس کو آرام سے اپنا پھر بعد میں گیلے کپڑے کے ساتھ اور یہاں پانی کے ساتھ ہلکا سا دھولیں گے دھونے کے بعد کرنا کیا آپ نے دھونے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو تین اپشن دے رہا ہوں ایک اپشن تو یہ دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ایلویرہ ہے تو انڈ میں دھونے کے بعد سب کلین ہو گیا دھونے کے بعد تھوڑا سا الوورہ لیا ہلکا سا مساج کیا چھوڑ دیا الوورہ نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی اچھا سا موچرائزر ہے گرین روٹ کا میرا نہیں ہے میرا ہے لگائیے میرا نہیں ہے نہیں لگائیے مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے تو پھر آخری بات یہ رہ گئی نہیں ہے تو صرف یہ گرین روٹ کا نہیں کسی کا بھی پیورر کے گلاب ہو پیور میں خوشبو نہیں ہوتی ہے فیس دھونے کے بعد دھلکا سا پورے فیس پر کریں پھر اس کو دھوئی نہیں بس تھوڑی دیر رہنے دیں تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر ٹیشو سے صاف کرنے پہلی اپلیکیشن کر کے دیکھ لیں پہلی اپلیکیشن کے جو ریزلٹ ہے نا آپ کہے اٹھیں گے واو کمال کر دیا آج ہی سا بھائی نے تو خود بھی لگائیے اور مجھے پتا ہے کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص طور پر اگر ایک آدھا بچہ ہو جائے تو وہ بیچاری اپنے لئے ٹائم نہیں نکالتی لیکن میں کیا کوشش کر رہا ہوں آپ کے گھر سے ہی تو کر رہا ہوں اپنے لئے بھی ٹائم نکالیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر بڑی رسپونسبلیٹی ہے شاید وہ مرد اتنا زیادہ نہیں سمجھتے ہیں میں تو کہتا ہوں جس کا ایک دو بچہ ہے میاں جب بھی کام سے ہے تو پہلے بیوی کو سلام کرنا چاہیے کہ سلام بیغم آپ نے میرے بچوں کا خیال لکھا ہوا ہے مجھے تو ایک دن کے لئے دیں میں بچے نہیں سمجھ سکتا میں کام کرلوں گا میں کچن کے کھانا بگا لوں گا بچے نہیں سمجھ سکتا یہ کام جو بھی ہماری بہن کر رہی ہے میرا تو اسے سلام ہے اور شوہر کو بھی کرنا چاہیے تو یہ کیجئے ریسپی اور پھر اس کے ریزرل دیکھئے اور میں کہیں نہیں جا رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد لا رہا ہوں آپ کے لئے ایک زبردست قسم کی اور ریمیڈی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ